سامعینِ کرام پیش ختمت ہے سادت حسن منٹو کی کہانی کالی کلی میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانے جب اس نے اپنے دشمن کے سینے میں اپنا چھرا پیوست کیا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا اس کے سینے کے زخم سے سرخ سرخ لہو کا چشمہ پھوٹنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں لہو کا چھوٹا سا حوز بن گیا قاتل پاس کھڑا اس کی تعمیر دیکھتا رہا جب لہو کا آخری کترہ باہر نکلا تو لہو کے حوز میں مقتول کی لاش ڈوک گئی اور وہ پھر سے اڑ گیا تھوڑی دیر کے بعد ننے ننے پرندے اڑتے چونچو کرتے حوز کے پاس آئے تو ان کی سمجھ میں آیا کہ ان کا باپ یہ لال لال پانی کا خوبصورت حوز کیسے بن گیا نیچے تیمے ایک قطرہ خون اپنے لہو کی آخری بوند جو اس نے چوری چوری اپنے دل کے خفیہ گوشے میں رکھ لی تھی چڑپنے لگی اس کا یہ رقص ایسا تھا جس میں زرک برک پشوازوں کا کوئی بھڑکی لپن نہیں تھا معصوم بچے کے سے چہل تھے وہ اچھل کود رہی تھی اور اپنے دل ہی میں خوش ہو رہی تھی اس کو اس بات کا ہوش ہی نہیں رہا تھا کہ وہ چار چڑیاں جو حوز کے اوپر بے قراری سے پھرپڑاتی دائرہ بناتی اڑائی ہیں ان کے دل ہاپ رہے ہیں اور بہت ممکن ہے وہ ہاپتے ہاپتے ان کے سینوں سے اچھل کر حوز میں گر پڑے وہ اپنی خوشی میں مست تھے اوپر اڑی ہوئی چڑیوں میں ایک چڑیاں نے جو شکل و صورت کے ادبار سے چڑا معلوم ہوتا تھا کہا تم رو رہی ہو چڑیاں نے اپنی اڑانت ہلکی کر دی چنانچہ تیز ہوا میں لڑکتے ہوئے اس نے اپنے نننے سے نرم و نازک پر ریشم جیسے پر کو اپنی چونچ سے پھیلا کر اپنی ایک آنکھ پوچھے اور جلدی سے اپنے دوسرے پروں کے اندر اس آنسو آلود پری کو چھپا لیا دوسری آنکھ کے اس جلدیب کو اس نے ایسے ہی نننے سے مقبلی پر سے پھوک ماری وہ فوراں راگ بن کر ہوس کی سرک آنکھوں میں سرمے کی تحریر بن کر تیرنے لگی ہوس کی یہ تبتلی دیکھ کر باقی تین چڑیوں نے پلٹ کر چوتھی چڑیا کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں اس کی سرزنش کی اور ایک دم اپنے سارے پر سمیٹ لیے اور چشم زدن میں وہ ہوس کے اندر تھی ہوس کا لال لال پانی ایک لحظے کے لیے تھردرہ اٹھا اس نے زبردستی ان کی بند چوچوں میں اپنی بڑی چونچ سے اپنے خون کی ایک ایک بونڈ ڈالنے کی کوشش کی جس طرح مہباب نے اپنے پیارے بچوں کے حلق میں چمچوں کی ذریعے دوہ ٹپکاتے ہیں مگر وہ نہ کھلیں وہ سمجھ گیا اس کا کیا مطلب ہے چنانچہ اس کی آنکھوں سے اتنا ہی سفید پانی بہن نکلا جتنا اس ہوس میں لال تھا جو وہ قاتل اس ایک لال بونڈ کے بغیر جو اس کے اوپر اڑ رہی تھی اور اس سفید پانی سمیت جو وہ اس کے وجود میں چھوڑ گیا تھا اس نے یہ سفید آسو اور بہانیں چاہے مگر وہ بلکل خوشک تھے ایک صرف اس کی آنکھ کی بسارت باقی تھی وہ اسی پر آنے ہو گیا اس نے دیکھا اس کے ہوس کے پانی کا رنگ بدل رہا ہے اس کے لیے یہ بڑی تکلیف دے بات تھی کہ جب قتل نہیں کیا گیا تھا قتل کے بعد تو اس نے سنا تھا کہ سفید سے سفید خون بھی جیتا جاگتا سرخ ہو جاتا ہے دن بہ دن ہوس کا پانی نئے رنگ اختیار کرنے لگا شروع شروع میں تو وہ گرم گرم سرخ قرمزی تھا تھوڑی دیر میں بھوصلہ پن اس میں پیدا ہونے لگا یہ تبدیلی بڑی سست رفتار تھی اس نے سنا تھا کہ قدرت اٹل ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی وہ سوچتا کہ یہ قدرت کیسی ہے جو اس کی اپنے اناثر سے تخلیق کی ہوئی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اب اسے کسی تصفیر ساز کی پلیٹ بنا رہی ہے جس پر وہ ایک مرتبہ صاف اور شد رنگ لگا کر پھر اس پر سیکڑوں دوسرے رنگوں کی تہے چڑھا دیتا ہے اور بہت مسرور ہوتا ہے اس میں مسررت انگیز بات ہی کیا ہے اور اس بات کے لیے ایک بے گناہ کو قتل کروا دینا یہ اور بھی زیادہ عجیب ہے میں اگر اپنے قاتل کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا ہاں کیا کرتا اسے اپنے ہاتھوں سے نقرائی تاروں والا ہار پہناتا زربفت کی اس کی اچکن ہو ہوق سر تلے دار دستار اور اس طائرے تازی پر سوار ہو جس پر زربفت کی جھول ہو اور وہ اس پر سوار ہو کر قدرتبانوں کو دلن بنا کر گھڑ لانے کے لیے روانہ ہو جائے اس کے جلو میں صرف اس کے خون کے خطرے ہو وہ سوچتا کتنی شاندار سواری ہوتی جو آج تک کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی وہ ایک بہت اونچے درخت پر اپنا گھوصلہ بناتا جس میں حجلہ اروسی کو بٹھاتا اس کا چہرہ حیاء کے باعث رنگ برنگ کے پروں کے گھنگٹ کی اوٹ میں ہوتا وہ اس نقاب کو بہت قولے ہولے اٹھاتا جونجون نقاب اوپر اٹھتی اس کا دل نفرت و حقارت سے لبریز ہوتا جاتا اس کے انتقامی جذبے کی آگ اور زیادہ تیز ہوتی جاتی جیسے اس کی نقاب کے پر اس پر تیل نچڑ رہے ہوں لیکن وہ اس جذبے کو اپنے دل میں وہیں دبا دیتا جیسے وہ پرجائے ہوئے پھولوں کی روکھی سوکھی اور بے کیف پتیاں ہیں جنہیں کئی ننی ننی ناک سپنیوں نے پھونکے مار مار کر ڈس دیا ہو شبہ اروسی میں اس نے اپنی دلن سے بڑی پیار اور محبت بری باتیں کی ایسی باتیں جن کو سننے کے بعد سب پرندوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایسا کلام ہے جو اگر فرشتے اور ہورے بھی اپنے سازوں پر گائیں تو خود کو آجز سمجھے اور بربتوں کے تار جنجلہ اٹھے کہ یہ نغمہ ہم سے کیوں ادا نہیں ہو سکتا آخرکار فرشتوں نے اپنے خلق میں اپنی اپنی دلہنوں کی مانگ کے سندور بھڑ لیے اور مر گئے ہوروں نے اپنے بربت توڑ ڈالے اور ان کے باریک تاروں کا پھندہ بنا کر خودکشی کر لیے اس کو اپنے یہ افکار بہت پسند آئے تھے اس لیے کہ یہ غیب سے آئے ہیں چنانچہ اس نے گانا شروع کیا اس کا الہان واقعی الہامی تھا اگر پرندوں کے حجم کو وہ صرف چند نغمیں سناتا تو وہ یقیناً بے خودی کے عالم میں زخمی تیور کے معنی پھڑ پڑانے لگتی اور اسی طرح پھڑ پڑاتی پھڑ پڑاتی قدرت کے اججار کو پیاری ہو جاتی وہ اپنے تمام پتے اور اپنی کومل شاخوں کو نوچ کر ان کی لاشوں پر آرام سے رکھ دیتے ادھر باق کے سارے پھول اپنی تمام پتیاں ان پر نچھاور کر دیتے کھلی اور ان کھلی گلیاں بھی خود کو ان کی مجموعی تربت کی آرائش کے لیے پیش کر دیتی پھر تمام سرنگون ہو کر انتہائی غمناک سرو میں دھیم دھیم سرو میں شہیدوں کا نوحہ گاتی ساتوں آسمانوں کے تمام فرشتے اپنے اپنے آسمان کی کھڑکیاں کھول کر اس سوک کے جشن کا نظارہ کرتے اور ان کی آنکھیں آسووں سے لبریز ہو جاتی جو ہلکی ہلکی پھوار کی صورت میں ان خاکی شہیدوں کی پھولوں سے لدی پھدی تربت کو نم آلودہ کر دیتی تاکہ اس کی تازگی دیر تک رہے سنا ہے کہ یہ تربت دیر تک قائم رہی پھول جب بلکل باسی ہو جاتے پتے خوشک ہو جاتے تو ان کی جگہ اپنے بدن سے نوچ نوچ کر آہستہ آہستہ اس تربت پر رنگ دیے جاتے ادھر دوسرے باغ میں جو اپنی خوبصورتی کے باعث تمام دنیا میں بہت مشہور تھا ایک تاہر جس کا نام بلبل یعنی ہزار داستان ہے اپنے حسن اور اپنی خوش الہانی پر نازا بلکہ یوں کہیے کہ مغرور تھا باغ کی ہر کلی اس پر سو جان سے فدا تھی مگر وہ ان کو مو نہیں لگاتا اگر کبھی ازراہ تفری وہ کبھی کسی کلی پر اپنی خوبصورت منقار کی ضرب لگا کر اسے قدرت کے اصولوں کے خلاف پہلے ہی کھول دیتا تو اس غریب کا جی باغ باغ ہو جاتا پر وہ شادی مرک ہو جاتی اور دلی دل میں دوسری کھلی انکھلی کلیاں حسد اور رشک کے مارے جل بھن کر راک ہو جاتی اور وہ کسی چٹان کی چوٹی کے سخت پتھر پر خولے سے یوں بیٹھتا کہ اس پتھر کو اس کا بوجھ محسوس نہ ہو اتمنان کر کے اس پتھر نے اسے خندہ پشانی سے خبول کر لیا ہے تو وہ موم کر دینے والا ایک حزنیاں نغمہ شروع کرتا بفرت عدب اور تاثر کے بائیس سرنگو ہو جاتے کلیاں سوچتی کہ یہ کیا وجہ ہے کلیاں سوچتی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی التفات سے محروم رکھتا ہے ہم میں سے اکثر جل جل کے بسم ہو گئی پر اس کو ہماری کچھ پروا نہیں ایک سفید کلی اپنے شب نبی آسو پوچھ کر کہتی ہے ایسا نہ کہو بہن اس کو ہماری ہر عدہ ناپسند ہے کالی کلی کہتی تو سفید جھوٹ بولتی ہے میری طرف کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھ دونوں دیدے پھوڑ ڈالوں کاسنی کلی کو دکھ ہوتا ہے ایسا کروگی تو تم کہاں رہوگی سفید کلی تنزی انداز میں اس مغرور پرندے کی طرف سے جواب دیتی اس کے لیے دنیا کے تمام باغوں کی کلیوں کے مو کھلے ہیں وہ نیلے آسمان کے نیچے جہاں بھی چاہے اپنے حسین خیمیں گار سکتا ہے کالی کلی مسکراتی یہ مسکرات سنگ اسوت کے چھوٹے سے کالے تڑیڑے کے مانند کھلتی سفید کلی نے ٹھیک کہا ہے خواہ مجھے خوش کرنے کیلئے ہی کہا ہو میں یہاں کا بادشاہ ہوں سفید کلی اور زیادہ نکھر گئی حضور آپ شاہنشاہ ہیں اور ہم سب آپ کی کنیزیں کالی کلی نے زور سے اپنے پر پھر پڑائے جیسے وہ بہت خصے میں ہیں ہمیں مجھے شاملہ کرو مجھے اس سے نفرت ہے جو ہی کالی کلی کی زبان سے یہ گستہ خانہ الفاظ نکلے سب چڑیاں ڈر کے مارے پھر پڑاتی ہوئی وہاں سے اڑ گئی ایک صرف کالی کلی باقی رہ گئی اس نے آنکھ اٹھا کر بھی اس چٹان کو نہ دیکھا جس کے ایک کنگرے کی نوک پر وہ اکڑ کر کھڑا تھا کالی کلی اس کے قدموں میں تھی اپنی اس بے اعتنائی اور رعونت کے ساتھ حسین و جمیل بلبل کو اس بے اعتنائی اور رعونت سے پہلی مرتبہ دو چار ہونا پڑا تھا اس کے وقار کو سخت صدمہ پہنچا چٹان سے نیچے اتر کر وہ ہولے ہولے جیسے ٹہل رہا ہے کالی کلی کے قریب سے گزرا گویا وہ اس کو موقع دے رہا ہے کہ تم نے جو غلطی کی ہے درست کر لو پر اس نے اس فیہ زانہ توفے کو ٹھکرا دیا اس پر بلبل اور جھنجل آیا اور مڑ کر کالی کلی سے مخاطب ہوا ایسا معلوم ہوتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں کالی کلی نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا ایسی تم میں کون سے خوبی ہے جو کوئی تمہیں یاد رکھے تم ایک معمولی چڑے ہو جو لاکھوں یہاں پڑے جھک مارتے ہیں بلبل سراپائے اجز ہو گیا دیکھو محضباق کا تمام حسن تمہارے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہوں کالی کلی کے ہونٹوں پر کالی تنزیہ مسکراہت پیدا ہوئی میں رنگوں کے بے ڈھب بے جوڑ رنگوں کے ملاب کو حسن نہیں کہہ سکتی حسن میں یک رنگی اور یک آہنگی ہونی چاہیے تم اگر حکم دو تو میں اپنی سرخ دم نوچ کر یہاں پھیک دوں گا تمہاری سرخ دم کے پر تمہاری سرخ دم کے پر سرخ خواب کے پر تو نہیں ہو جائیں گے رہنے تو اپنی دم میں میری دم دیکھتے رہا کرو جو سنگ ارسوت کی طرح کالی ہے پرابنوس کی طرح کالی اور چمکیلی یہ سن کر وہ اور زیادہ جھنجلا گیا اور سوچے سمجھے بغیر کالی کلی سے بغل گیر ہو گیا پھر فوراں ہی پیچھے ہٹ کر معذرت طلب کرنے لگا مجھے ماف کر دینا باغ کی مغرور ترین حسینہ کالی کلی چند لمحات بلکل خاموش رہی پھر اس کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ رات کے گھپ اندھیرے میں اچانک دو دیئے جل پڑے میں تمہاری کنیز ہوں پیارے بلبل بلبل نے چونج کا ایک زبردست ٹھونگا مارا اور بڑی نفرت آمیز ناؤمیدی سے کہا جا دور ہو جا میری نظروں سے اور اپنے رنگ کی سیاہی میں ساری عمر اپنے دل کی سیاہی گھولتی رہے ساری عمر اپنے دل کی سیاہی میں